نمسکار دوستو موسم کی تاجہ خبروں میں آپ کا سواگتہ ہے دوستو ابھی ابھی بڑی خبر لکھنے کے لیے راستان مصروبہ وہ بھارتی ہے مصروبہ کینسوہ کی موسم میں بہت ہی بدلہ آ چکا ہے اب راستان کا مانسون ہے جو پھر سے سکری ہو چکا اور مدیہ مفاری وارش کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے کیونکہ مصروبہ کی مطابق جانے کی بنگال کی کھانی میں جو نچلے دباب کا شیطر بن رہا تھا جس سے مانسون ہی حل چل دیکھنے ہو ملی اور موسم ہے جو دو دن ساپ رہنے کی سمبابنہ بنی ہوئی تھی مصروبہ کینسوہ لیکن دوستو اب مانسون ہے جو پھر سے الڈ ہو چکے اور مدیہ مفاری وارش کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے تو جان لیتے ہیں دوستو پاس ستمبر اچھے اور ساتھ ان دونوں ڈیٹوں میں موسم کس پرکار رہنے والا ہے اور کن کن جلوں میں چھانے والا ہے تو دوستو پاس ستمبر کو سمپور راہستان میں گرین جن دے رکھا ہے یعنی موسم میں جو ساپ رہنے والے ہاتھک ترجلے اور کوجلوں میں ہلکی بونہ بان دیکھنے ہو ملیں گے جبکہ دوستو چھے اور ساتھ ان دونوں ڈیٹوں میں مدیہ مفاری وارش کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے تو جان لیتے ہیں دوستو موسم بھاک کے مطابق کس پرکار موسم رہنے والا ہے اس سے پہلا آپ ایچھل پہ پہلی بار آئے تو چل کو سسکرائب کر لیجئے شاہدیں گے دوستو چلے بات جیے کہ موسم میں کس پرکار موسم میں ترجلے ہو رکھے ہیں تو جان لیتے ہیں دوستو پانچ ستمبر جو اسٹی بنی ہوئی ہے کس پرکار بنی ہوئی ہے اور کن کن جلو میں وارنی دے رکھے ہیں موسم میں بدلاب کس پرکار بنا ہوا ہے تو دوستو موسم بھاک کے مطابق جان گے تو پانچ ستمبر کو سمپور راہستان میں گرین جن دے رکھا ہے یعنی موسم میں جو عدیتر جلوں میں بلکل ساپ رہنے والے ہیں یعنی پشیم راستان اور پوروی راستان میں موسم بلکل ساپ رہیں گے تو جان لے دیں دوستو موسم بباک کے مطابق کہ دوپیر بات استطوری بدلہ بات سکتا اور پوروی جلوں میں ہلکی با مدیان باش دیکھنے ملے گی کیونکہ مدپردس اور یوپی سے سٹی ہوئی جلے دوستو ان جلوں میں موسم میں بدلہ بات سکتا ہے جیسے بات کریں موسم بھردس اور پوروی جلوں میں ہلکی بونہ بان دیکھنے مل سکتی ہے بیسے عدیتر جلے بلکل ساپ رہنے والے پشیم راستان میں بھی تیز دھوپ کڑا با بھیہ دی تاپان رہ سکتا یعنی تیز ڈگری سے 32 ڈگری تاپان رہنے کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے جبکہ دوستو پوروی راستان کے جلوں میں بھی تیز دھوپ کڑا با بھیہ دی تاپان رہنے کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے تیز سے 37 ڈگری تاپان رہنے کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے دوستو کچھ جلوں میں اور کچھ جلوں میں موسم ہے جو دوپیر بات چھا سکتے ہیں دوستو یعنی ان جلوں میں ہلکی مدیم باش دیکھنوں ملے گی جبکہ پشیم راستان کے عدیتر جلے بلکل ساپ رہنے والے ہیں دوستو موسم با کے انصار دوستو موسم با کے انصار مطابق جان لیتے کہ 6 ستمر جو اشتتی بنی ہوئی ہے کس پرکار بنی ہوئی ہے اور کنکن جلوں میں با نہیں ہے یا موسم میں بدلہ ہے یا نہیں تو دوستو 6 ستمر کو سمپور راستان میں ہلکی و مدیم باش دیکھنوں مل سکتی ہے جبکہ دوستو پور بھی جلوں میں یلوہ لڑ جاری کر دی گیا یعنی ہلکی و مدیم باش دیکھنوں ملے گی دوستو جیسے بات کریں جلوں میں دوستو ہلکی و مدیم باش دیکھنوں مل سکتی ہے بیسے موسم بلکل ساپ رہنے والے ہیں جبکہ پاشم راستان کی بات کریں دوستو پاشم راستان جال اور باڑ میر ادھر سے ویکانیر ان جلوں میں ہلکی بوندہ بان اور چورو ناغر اور انمانگر سری گنگا ناغر بی جیسل میر یہ جلے بلکل ساپ رہنے دوستو اب بات کر لیتے ہیں تو دوستو بات کر لیتے ہیں انڈین میٹل اور ڈپارٹمنٹ کی انسوار موسم کس پرکار رہنے والا ہے سات ستمبر کا سات ستمبر کی بات کریں دوستو موسم میں کس پرکار بنی ہوئی ہے تو دوستو سات ستمبر کو سمپور راستان میں یلو ایلٹ جاری کر دی گیا ہے یعنی پوروی راستان میں پاشم راستان میں مدیم بھاری باش دیکھنوں ملے گی جبکہ پاشم راستان کے جلے بار میر جالور اور جودپور ادھر سے انمانگر سری گنگا ناغر چورو ناغر اور ادھر سے بھی کانیر ان جلوں میں ہلکی با مدیم باش دیکھنوں مل سکتی ہے جسال میر موسم ملکل ساپ رہنگی دوستو ادھر تر جلے دوستو کچھ جلوں میں موسم صبح سے کچھ جلوں میں دوپیر با ہلکی با مدیم باش دیکھنوں ملے گی جبکہ جنجنوں سیکر البر ورطپور دول پر کارالی سبائی مد پر دوستان جہ پر اجمیر ٹانک ان جلوں میں موسم موسم با مدیم باش دیکھنوں ملے گی کچھ جلوں میں جبکہ وارا کوٹا وونی جھالا با ڈنگر پر وانس بڑا شروعی راسم مند پالی ادھر پر آدھی جلے دوستو ان جلوں میں بھی ہلکی با مدیم باش دیکھنوں مل سکتی ہے موسم بلکل ساپ رہنے والے سبائے سے اور کچھ جلوں میں سبائے سے کچھ جلوں میں دوپیر باستطیم بدلہ آسکتا ہے اور ہلکی مدیم باش دیکھنوں ملے گی اگر موسم با کے انصار کوئی بھی نیوز اپ ڈیٹنگ آئے گی تو ہم آپ کو تلان تک کریں گے شہر کے مدیم سے